اسلام علیکم ایک طویل دورانیے کے خوشک موسم کے بعد ملک میں بارشوں کی واپسی سنسان پہاڑ سفید چادر اڑھنے کو تیار سردی سے پریشان عوام کے لئے سردی کی شدت میں ریلیف ملنے اور دھوپ کھلنے کی پیش گوئی ملک گیر سلسلے قیامت بلوچستان تک کشمیر بارش اور پہاڑوں پر شدید برباری جبکہ میدانی علاقوں میں شدید یالہ باری کا امکان تازہ ترین سٹیلائٹ تصویر پر نظرے ڈالیں تو بلوچستان تک کشمیر ملک کے بیشتر مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گیرے بادل موجود ہیں جہاں دھوند کی تہہ برقرار ہے وہاں دھوند کی تہہ کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں یہ بادل آج اور کل ملک اکثر علاقوں میں چھائے رہنے کی امید ہے گزرتے بادلوں سے اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دران موسیٰ خیل شیرانی بارخان کولو دیرہ غازی خان ملتان جھانگ میاں والی بھکر خشاب سعیوال فیصل آباد لاہور قصور ناروال سیالکورٹ گجرامالہ گجرات حافظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد جہلم راول پنڈی سلام آباد اٹک چکوال سرگودہ دیرہ اسمائل خان وزیرستان پشاور مردان کوہاٹ کے علاقوں میں ریم جیم بونہ باندی ہلکی بھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں آلبتہ کلام مالم جببہ ناران کاغان سوات مدین دروش مان سہرہ منگورہ ہزارہ کوہستان شانگلہ دیر بنیر چترال گلگد بلتستان سری نگر پلواما راجوری جمع باندی پورا وادی نیلم سمیت گلگد بلتستان اور کشمیر کے اکثر علاقوں میں اگلے دو دنوں کے دوران بادل چھانے ہلکی بارش اور سات ہزار فٹ سے بلند پہاڑوں پر اچھی برباری کا امکان ہے اس کے بعد ستائیسے اکتیس جنوری کے دوران دو مزید سلسلے خیبر پختونخواہ گلگد بلتستان کشمیر اور بلہی پنجاب کو متاثر کریں گے اور بارش کا سبب بنیں گے اس وقت ایم جی او ویو فیز پانچ پر اٹک چکی ہے امین تھی یہ جلد آگے بڑھ جائے گی مگر ابھی اس کے فیز آٹھ اور ایک پر آنے کے ارادے پختہ نہیں ہیں اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار آگاہ کی ہے کہ ایم جی او ویو کو بارشوں کی روح کہا جاتا ہے جس فیز پر اس کے پلز ہوتے ہیں وہاں بارشوں کی شدت بڑھ جاتی ہے اور موسم سرما میں اس کا فیز آٹھ اور ایک پر شدت کے ساتھ رہنا ہمارے پاس بارشوں کی شدت بڑھا دیتا ہے ابھی کی صورتحال کے مطابق فروری کے پہلے ہفتے کے دوران مونی ایک سے تین یا چار فروری کے دوران ایک مضبوط مغربی سلسلہ ملک مغربی اور شمال علاقوں میں تیز سے موسردھار بارش پہاڑوں پر تیز سے شدید برہباری کا سبب بنتا دکھائی دے رہا ہے یہ سلسلہ ملک گیر ثابت ہونے کی امید کی جا رہی ہے اس سلسلے سے ایک سے تین فروری کے دوران بلوچستان سندھ جنوبی بنجاب کے علاقوں میں بھی بارشوں کی واپسی کا امکان موجود ہے البتہ پیشاور مردان کوہا ٹیپٹ آباد ندیہا گلی سوابی ہزارہ کوہستان شانگلہ دیر بنیر شترال کلام علم جببہ ناران کاغان سوات ہری پورمان سہرہ منگورہ سمیت خیبر پختونخواہ گلگت اسدور ہنزہ چلاس سکردو مظفر آباد راولہ کوڑ باغ پونچھ حویلی میر پورش پیان لیلت داک کارگل نمتناک سیری نگر پلوامرہ جوری جمعوں ادھم پور باندی پور آبادی نیلم سمیت گلگت بلت اور کشمیر کے تمام علاقوں میں بارش اور چھ ہزار فٹ سے بلند پہاڑوں پر اس سیزن کی بھاری سے شدید بھاری برفباری کا امکان ہے اس کے علاوہ مری کے تمام علاقوں میں تیز سے شدید برفباری کے امکانات موجود ہیں راستے بند ہونے کا خطرہ موجود ہے اس لئے مقامی افراد اور سیاہ حضرات موطات رہیں اسلام آباد راول پنڈی کلر سیدہ کلر کہار بارہ گو کہوٹا اٹک حضر حسن عبدال چکوال سرگودہ سلام والی خوشاب نورپور تھل تلہ گنگ وادی سون میاں والی جند کندیاں کالابا جہلم پندادن خان بھلوال کندوال ملک وال گجرات خاریاں گجر خان گجرہ حافظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد سیال کورد دس کا مرید کے لالا موسیٰ ناروال شکرگرد زفروال پسرور کسور لاہور شیخ پورا گجرہ والا کاموں کی نن کانا صاحب سانگلہ ہل فیصل آباد پتو کی جڑا والا ہیڈالی جڑا اس کے علاوہ مٹھٹ وانہ بھکر کلور کوٹ حیدرباد تھل کے علاقوں میں اس سیزن کی پہلی اچھی بارش تے زمان اور گرہ چمک کے ساتھ متوقع ہے ان علاقوں میں تھندر سیل تشکیل پانے کے امکانات موجود ہیں تو بعض مقامات پر شدید یارہ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سلسلہ ہوا کے شدید کمدباؤ کی صورت میں متاثر کرے گا جس کو خلیج بنگال اور بحیر عرب کی نمالود ہوایں سپورٹ کریں گی تو تھندر سیل بننے کے امکانات موجود ہیں دھند اور سردی کی صدائی عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگر یہ سلسلہ آیا تو اس سلسلے کے بعد پراپر دھوپ کھلنے کے امکانات موجود ہوں گے مگر اس سلسلے کے بعد بھی کچھ علاقوں میں ایک سے تین دن دھند بننے کا عمل ہو سکتا ہے لیکن وہ دھند جلد چھٹ جایا کرے گی اور دھوپ کھلی رہے گی پہاڑوں پر بھاری برباری کے بعد سردی کی طاقتور لہر بھی اثر انداز ہونے کے امکانات موجود ہیں جس سے کئی علاقوں میں کوہر پڑھنے کا خطرہ ہوگا لیکن دن میں دھوپ کھلی رہے گی ہاتھنڈی ہوایں چلتی رہیں گی لیکن دھوپ دیکھنے کو ملتی رہے گی جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے